سال کا آخری دن تھا، ارد گرد خوب رونک لگی ہوئی تھی، لوگ خوشیاں مناتے باہر سڑکوں پر آئے ہوئے تھے، سردی بھی اروج پر تھی لیکن دل بہت مایوس اور بجا بجا تھا، اب تو ہر وقت اللہ سے یہی دعا نکلتی تھی کہ یا اللہ اس ازمائش کی گھڑی میں ثابت قدم رکھنا رات خاصی بھیگ چکی تھی، چھت پر چاروں طرف آس پڑی ہوئی تھی، ساحل سمندر پر نیوئیر نائٹ میں نانے والے لڑکے ان جیسے ان کی ساتھی لڑکیوں نے قیامت برپا کر رکھی تھی، یہ دیکھ کر انہیں بھی اپنی بیٹی سارا یاد آگئی، اسے بھی انہوں نے خاصا موڈرن بنایا ہوا تھا، مگر پھر بھی وہ اس کی شادی کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے سارا کی یاد نے ان کے دماغ میں پھر سے مرچے بھر دی، کل تو وہ پورے تینتیس سال کی ہو جائے گی، آج کے دور میں چوبیس سال سے اوپر ہونے والی لڑکیوں کی الٹی گلتی شروع ہو جاتی ہے رشتہ دیکھنے والی ماں اور بہنیں یہی چاہتی ہیں کہ ان کے لڑکے کے لیے زیادہ سے زیادہ بیس سال کی لڑکی ملے، نہیں تو دس دس سال کی بھی دو چل جائیں گی وہ اتنے بڑے بلڈر تھے، اربو روپے کے پروجیکٹ چل رہے تھے، بیٹی کی قسمت کے آگے وہ ہار گئے تھے ہر طرح کی کوشش کر کر دیکھ لی، گاڑی بنگلہ سب کا لالش دے دیا تھا، مگر شاید یہ مقافات عمل تھا جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا وہ تین سو تیلی اور پانچ سگی بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے، شکل صورت اللہ کی بنائی ہوئی تھی، اس میں تو تبدیلی ممکن نہیں تھی مگر ہاں، بہنوں نے لباس کے معاملے میں ہمیشہ بھائی کو شہزادہ بنا کر رکھا، بزار میں آنے والے سب سے بہترین کپڑے بنائے جاتے ہر سوٹ کے ساتھ میچنگ جوتے یا سینڈل ہوتے تھے، گھڑیاں بھی بے شمار تھی، ان باتوں نے ان کا دماغ چوتھے آسمان پر پہنچا دیا بامشکل ایفے مکمل کیا، اس کے بعد باپ کے ساتھ آفیس میں بیٹھنے لکے وہ جس پلارٹ میں ہاتھ ڈالتے، سارے پلارٹ اور کھر، ہاتھوں ہاتھ بک چاتے جب ذرا شہور آیا تو بہنوں کو دھولہ بنانے کی فکر ہوئی سب کی سب تلاش میں لگ گئیں، انہیں اپنے اکلوتے بھائی کے لیے چاند جیسی خوبصورت دھولن چاہیے تھی لڑکیاں دیکھ دیکھ کر ناپسند کی جانے لگیں ماں نے چاہا کہ اپنی بھانچی لے آئیں تو ساری بہنیں پیچھے پڑ گئیں واں 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 آپ کو ماریا ہی نظر آئی ہے ہمارے بھائی کے لیے بڑی نے شکوا کیا کیا بھرائی ہے اس میں امہ نے پوچھا ناک دیکھی ہے آپ نے اس کی لگتا ہے کہ لوڈنگ ٹرک کا پیہ گزر گیا ہو دوسری بہن بھولی اپنے بھائی کو دیکھا ہے وہ کون سا شہزادہ ہے امہ نے جل کر جواب دیا مردوں کی شکل تھوڑی دیکھی جاتی ہے ان کی تو جیب دیکھی جاتی ہے اور تمہارے بھائی کی جیب بہت بھاری ہے اسے دیکھ کر لوگ گھر آ کر اپنی بیٹی دیں گے بیچ والی بولی اتنا غرور مت کرو اللہ کو برا لگتا ہے بیچ میں دخل اندازی مت کرو بس بابا یہ کام آپ ہم پر چھوڑ دیں ہم خود ہی ڈھونڈ لیں گے دوسری نمبر والی سائمہ بولی ماں باپ نے پھر جب ساد لی اور آٹھ کی آٹھ بہنیں کمر کس کر میدان میں اتر آئیں جہاں سنتی کہ اچھی لڑکی ہے فوراں پہنچاتی اور پھر گھر آ کے اس لڑکی کی نکل اتاری جاتی چال ڈھال شکل و صورت کا مزاق اڑایا جاتا اگر یہ سب بہتر ہوتا تو جو لوازمات لڑکی والے نے کھانے کے لیے پیش کی ہوتے ان میں کیڑے نکالے جاتے یہ سلسلہ زیادہ طویل ہو گیا تو زاہد نے خود ہی مداخلت کی بھائی تم لوگ کب تک خوار ہوتی رہو گی کسی شادی والے دفتر سے مدد لے لو زاہد نے تجویز پیش کی یہ بات ساری بہنوں کو بہت پسند آئی اخبار کا سہارا لیا گیا اور ڈیفنس میں رہنے والی ایک خاتون کے دفتر میں دھاوہ بول دیا گیا انہوں نے ضرورت مند دے کر اچھی خاصی فیز طلب کی جو بہنوں نے بغیر اعتراض کے دے دی پھر ان خاتون نے خوبصورت لڑکیوں کے فوٹو دکھائے واقعی ان کے پاس بڑی حسین اور موڈرن لڑکیاں تھی ایک لڑکی آخر کار پسند آ ہی گئی امہ بابا رشتہ لے کر گئے لڑکی والے لڑکی کو دیکھنے آئے اور لڑکے کی جگہ زکوٹا جن کو دیکھ کر چپک ہو گئے ان کی لڑکی واقعی ہوت جیسی تھی وہ لوگ کسی توڑنا مانے بہت پیشکش کی مگر لڑکی کی ماں نے صاف کہہ دیا کہ روپے پیسہ تو آنے جانی شئے ہے شکل و صورت تو تبدیل نہیں ہو سکتی وہ اپنی ہوت جیسی بیٹی کو کیسے دے دیں بہنوں کو بڑی شرمندگی ہوئی اور تھوڑا سا غرور ہوا کیونکہ انہوں نے اپنے ملنے چلنے والوں اور رشتہ داروں کو مریم کی تصویر دکھا کر یہ بڑی بڑی باتیں کی تھی کہ ان کے بھائی کا رشتہ ہو گیا ہے مگر لڑکی والوں کے منع کر دینے سے بہت بیزتی ہوئی پہلی دفعہ انہیں اس بات کا احساس ہوا تھا کہ اتنے دھن دولت کے باوجود صرف شکل و صورت کی وجہ سے ان کے بھائی کو رد کر دیا گیا ہے اس بات نے ساری بہنوں کو بہت اداس اور شرمندہ کر دیا انہوں نے آئندہ کوئی بات کسی سے کہنے سے توبہ کر لی مگر شادی دفتر والی خاتون کا پیچھا نہیں چھوڑا آخر کار ایک اور مطلوبہ لڑکی مل گئی لڑکی کے والدین نہیں تھے بھائیوں اور بھابیوں کے درمیان میں فٹ بول بنی ہوئی تھی جس کو ضرورت پڑتی ہے اپنے ساتھ لے جاتا اور وہ اس زندگی سے آجز آگئی تھی ان حالات نے اسے اپنے حسن سے بے نیاز کر دیا تھا جیسے ہی زاہد کا پیغام آیا اس نے چھوٹی بھابی سے کہہ دیا بس اب آپ لوگ ہاں کر دیں میں بہت آجز آگئی ہوں ایک چھوٹی بھابی تھی جو اس سے واقعی اپنے بچوں کی طرح محبت کرتی تھی مگر دوسری بھابیاں ان کے پاس اسے ٹکنے نہیں دیتی تھی انہوں نے آفیت اسی میں سمجھی کہ جویریہ کی شادی کر دی جائے چھوٹی بھابی کی حیثیت سے انہوں نے سب سے لڑ جھگڑ کر جویریہ کو بھیا دیا جویریہ نے ادھر ادھر دیکھا سوائے چاروں طرف پھیلی ہوئی بدصورتی کی باقی سب کچھ ٹھیک تھا پیسے کی انتہا سے زیادہ ریل پیل تھی ساری بہنیں شادی شدہ تھی اور بھابی پر قربان جاتی تھی ہر کام کے لیے الگ نوکر تھا ساس نے مزید ایک نوکرانی کا اضافہ کر دیا جو صرف جویریہ کے کام کرتی تھی اور یوں جویریہ جو گھر میں کام کر کر کے تھک چکی تھی یہاں رانی بن گئی تھی حسن تو پہلے بھی بہت تھا رنگ روپ نکھرا تو حسن اور بڑ گیا سبھی اس پر واری صدقے ہونے لگیں اللہ نے اور کرم کیا اور جویریہ ڈیڑھ سال کے اندر ایک بے انتہا خوبصورت بیٹے کی ماں بن گئی بچے کو دادہ دادی اور پھوپیاں زمین پر قدم نہ رکھنے دیتی کہ کارپیٹ پر بھی صاف چادر لگا کر اسے چلایا جاتا کہیں پاؤں نہ گندے ہو جائیں دو سال کی عمر میں با مشکل چلنا سیکھ پایا تیسرے سال اللہ نے ایک بیٹی دے دی اللہ کی شان تھی بچی بالکل باپ اور پھوپیوں پر گئی تھی ویسے ہی پھیلی ہوئی چپٹی ناک موٹے موٹے ہونڈ اندر کو دھسیویں آنکھیں اور کالا رنگ جویریہ اور زہد بچی کو دیکھ کر دکھی ہو گئے بیٹا جتنا خوبصورت تھا بیٹی اتنی ہی بدصورت بلکہ اپنے باپ جیسی بطی جی پا کر پھوپیاں چپ کی چپ رہ گئیں زہد پھر بھی مطمئن تھے انہیں اپنی بے تہاشا دولت کا اندازہ تھا جویریہ اداس نہ ہو اپنی سارا کو سونے میں تول دیں گے آنے والوں کا مو بند ہو جائے گا مگر ایسا نہ ہو سکا تین بھائیوں کے اکلوتی بہن سارا آج عمر کی تینتی سال تیہ کر چکی تھی کل پہلی جنوری کو اس کی سالگیرہ تھی یہ ہی نہیں سارا کی شادی کے لیے کوشش نہیں کی گئی ہو انہوں نے ہر طرف اپنے پاؤں دھڑائے مگر ہر طرف سے ناکامی ہوئی ڈیفینس میں بنے خوبصورت بنگلے گاڑی کے باوجود کوئی ان کی سارا کو قبول کرنے پر راضی نہیں ہوتا تھا رشتے بہت آئے مگر ایک دفعہ آنے کے بعد دوبارہ پلٹ کرنا آئے یہ زندگی کا بڑا خوفناک مور تھا اب انہیں اپنی شادی کے سلسلے میں ہونے والی بہنوں کی گفتگو یاد آتی تھی جس میں وہ بھی برابر کی شریک ہوتے تھے پیسے کے غرور میں انہوں نے بے شمار لڑکیوں کا مزاک اڑایا تھا وہ لوگ نہیں دیکھ رہے تھے تو کیا ہوا اللہ تو دیکھ رہا تھا وہ بندے کو ڈھیل دیتا ہے مگر جب رسی پھینگتا ہے تو بندے کی بولتی بند ہو جاتی ہے جیسے آج کل ان کی ہو گئی تھی شہر کے سارے دفاتر جو کہ شادی کے کام کرواتے تھے ان کی خدمت لی جا چکی تھی اور بچارے کیا کرتے کسی سے زبردستی تو نہیں کر سکتے تھے پچھلے دنوں آنے والے لڑکے والوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اپنی بیٹی کو افریقہ لے جائیں وہاں کوئی نہ کوئی ضرور قبول کر لے گا وہ چھپ رہ گئے کس سے فریاد کریں سوائے اس پاک ذات کے جس کی مخلوقہ انہوں نے دل کھول کر مزاق اڑایا تھا آخر کہیں نہ کہیں تو پکڑ ہونی تھی کئی بار ان کا دل چاہا کہ جویریہ سے اجازت لے کر سارا کی پلاسٹک سرجری کروالیں تاکہ ناک نقشہ درست ہو جائے مگر پھر ڈرتے تھے کہ کہیں مزید کوئی مسئیبت نہ کھڑی ہو جائے بہت آجز آ کر پچھلے سال وہ جویریہ اور سارا کے ساتھ عمرے پر چلے گئے انہوں نے بہت رو رو کر دعا مانگی وہاں سے واپسی پر بہت پور امید تھے مگر کل ایک سال اور گزر جائے گا کچھ بھی نہیں ہوا جب تھنڈ زیادہ بڑھنے لگی تو وہ آواز پیدا کیے بغیر نیچے آ گئے یہاں سب اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے دور کہیں سے ازانوں کی آواز آ رہی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ صبح ہو گئی تھی ایسے ہی ایک صبح تھی دور چھک گئے تھے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا کر انہوں نے آنسوں کے درمیان اللہ سے التجا کی کہ ان کی خطائیں ماف کر دے اور غیب سے سارا کے لئے رشتہ بھیج دے کیونکہ تین بھائیوں کا متفقہ فیصلہ یہ تھا کہ جب تک بہن کی شادی نہیں ہوگی وہ شادی نہیں کریں گے ان کا بھی دل چاہتا تھا کہ گھر میں بچوں کی کلکلاریاں گونجیں مگر یہ سب تب ہی ممکن تھا جب سارا کی شادی ہو جاتی نماز ختم کر کے وہ اٹھے اور بہت آہستہ سے اپنے بیٹ پر جا کر لیٹ گئے جویریہ بڑی گہری نیند سو رہی تھی انہیں یاد تھا کہ سارا کی پیدائش پر وہ کتنے مصروف تھے جب نرس نے اس معصوم جان کو لاکر ان کی گود میں دیا تو وہ چپ کے چپ رہ گئے انہیں تو یہ امید تھی کہ بیٹی بھی ماں اور بھائی جیسی ہوگی مگر اس کے اُلٹ ہوا اب کل سے نیا سال شروع ہو چکا تھا انہیں اپنے میگا پروجیکٹ کے لیے ایک الیکٹریکل انجینئر کی ضرورت تھی جو تیز رفتار لفٹ اور اس کے سیکیورٹی سسٹم کو بلکل ٹھیک طرح سے نصب کر سکے اس لیے انہوں نے اخبار میں اشتہار دیا تھا کافی درخواستے آئیں تھیں آج ان سب کے انٹرویو تھے اس لیے وہ تیار ہو کر جلدی دفتر چلے گئے تھے ماشاءاللہ آنے والوں کی لائن لگی ہوئی تھی آفس میں سارا عملہ موجود تھا لسٹ ان کے سامنے رکھ دی گئی انہوں نے سب سے انٹرویو لیے صاف پتہ چل رہا تھا کہ سفاج سے پاس ہونے والوں کی ایک بڑی کھیب موجود تھی جو انٹرویو دینے کے لیے آئی تھی آخر میں یہاں آئے صرف دو امیدوار ٹھیک نکلے انہوں نے دونوں کو اپوائنٹ کر لیا اور ان کا یہ پروجیکٹ پندرہ سو فلیٹس پر مشتمل تھا انہوں نے دونوں کو جانچ کر دیکھا دونوں اپنے کام میں خاصی ماہر تھے ایک صاحب باہر سے پڑھ کر آئے تھے دوسرے لڑکے نے اپنے ہی ملک سے پڑھا ہی مکمل کی تھی وہ تعلیم میں اس سے کسی طرح سے بھی کم نہیں تھے بلکہ باہر والی ڈگری سے زیادہ زہانت پاکستان والے میں تھی اس کا نام آمیر تھا پہلا نمان تھا نمان ایک کھاتے پیتے کھانے کا چشم و چراغ تھا صرف تجربے کے لیے ان کے دائرے میں آیا تھا جبکہ آمیر کے گھر میں اس کی بیوہ ماں تھی وہ خاصا ضرورت مند تھا اور بہت محنت سے کام کر رہا تھا اور کمپنی کی بھلائی بھی چاہتا تھا پروجیکٹ شروع ہوا تو زاہد اس میں حد درجہ مشغول ہو گئے اور کچھ عرصے کے لیے ذہن سے سارا کا مسئلہ نکل گیا ان کے پروجیکٹ کا اعلان ہوتے ہی لگتا تھا کہ سارا شہر ٹوٹ پڑا ہے اور لوگوں کی فون آنے لگے ایک ہفتے کے اندر اندر سارے فلیٹس بگ گئے انہوں نے ہمیشہ سارے پروجیکٹ وقت پر مکمل کیے تھے اس لیے ان کی شہرت بہت اچھی تھی کام شروع ہوتے ہی ان کی مصروفیت بہت بڑھ گئی تھی آمیر اس موقع پر ان کا دست راہ ثابت ہو رہا تھا وہ اپنی فیلڈ میں خاصی ماہر تھے اس لیے زائد زیادہ تر مشورہ اس سے ہی لیتے تھے یہ ملک میں پہلے ایسے فلیٹ تھے جن کی چار دیواری کے ساتھ ساتھ ملازموں کا کمرہ بھی تھا آمیر کی کہنے پر انہوں نے ان فلیٹو کا اور ان کی کمروں کے ساتھ انٹر کوم کا رابطہ بھی کر دیا یوں ان کے پروجیکٹ کو ترقی ملی چار کروڑ سے زیادہ کا منافع ہوا تھا انہوں نے اپنے ورکرز اور ملنے والوں کے لیے ایک شاندار ڈینر کا احتمام کیا تھا کام کرنے والوں کے علاوہ ان کی فیملیز بھی آئی ہوئی تھی نمان اور آمیر بھی اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہوئے تھے نمان کے ساتھ اس کی بھائی اور والدین تھے جبکہ آمیر اپنی ماں کے ساتھ آیا ہوا تھا اور سارا وقت اپنی ماں کے ساتھ رہا زہر جب دوستوں سے فارغ ہو کر ادھر آئے تو آمیر کی ماں کو دیکھ کر کچھ سوچ پر پڑ گئے بیٹا آپ کی امی کا نام کیا ہے انہوں نے آمیر کو ایک طرف لے جا کر پوچھا ماریہ علی میرے ابو علی ناصر تھے آمیر نے بتایا کیا آپ کے نانا کا نام مرزا جمشید تھا انہوں نے دوبارہ سوال کیا جی ہاں بلکل انہوں نے سر ہلایا اس بات پر آؤ یار گلے لگ جاؤ تم تو میرے خالہ ذات بہن کے بیٹے ہو انہوں نے آمیر کو گلے لگایا اور سب لوگوں سے فارغ ہو جاؤ پھر تم سے اور تمہاری امی سے ملتا ہوں ابھی جانا مت یہ کہہ کر وہ دوبارہ اپنے دوستوں میں چلے گئے سب سے فارغ ہو کر وہ لیڈیز کی طرف آئے ماریہ تم نے مجھے پہچانا نہیں میں زہد خان ہوں انہوں نے ماریہ کے قریب آ کر کہا میں بلکل پہچان گئی تھی پہلی ہی نظر میں پہچان گئی تھی شکر ہے آپ بھی اپنے اب اپنوں کو پہچاننے لگے ہیں انہوں نے تنزے الہچے میں بات کی نہیں یہ بات نہیں اببہ کے انتقال کے بعد میں کاموں میں اتنا مشکول ہو گیا تھا کہ کسی کی طرف دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا تمہیں اپنی فیملی سے ملواؤں انہوں نے بات بدلنے کے لیے کہا آؤ میرے ساتھ آؤ انہوں نے آمیر سے کہا آمیر اپنی ماں کو لے کر آؤ آمیر ان کی پیچھے پیچھے چل دیا جویریہ اور سارا کونے میں بیٹھی تھی ماریہ نے جویریہ اور پھر سارا کو بڑے غور سے دیکھا انہوں نے سارا کو اپنے پاس پلایا سر پر ہاتھ پھیرا اتنے دن کہاں رہے ماریہ جویریہ نے پوچھا شادی کے بعد امریکہ چلی گئی تھی شوہر کے انتقال کے بعد پہلی بیوی کے بچوں نے وہاں ٹکنے نہیں دیا سو آمیر کو لے کر واپس آنا پڑا ہم جیسے بدصورت لوگوں کا یہی انجام ہوتا ہے یہاں پر اپنا سکول کھول لیا تھا اس طرح گزارا بھی ہوتا رہا اور آمیر بھی پڑ گیا اور اب ماشاءاللہ یہ جوب پر ہے ہمارا سکول بھی ہائی سکول ہو گیا ہے اور اب اس کی جوب بھی لگ گئی ہے ہم دونوں ماں بیٹے کا خرچہ ہی کتنا ہے خوب مزے سے گزر رہی ہے زندگی اور بچت بھی ماریا نے تفصیل بتائی زہد بہت خاموشی سے ساری بات سنتے رہے زندگی دوبارہ اپنے ڈگر پر آ گئی تھی موسم تبدیل ہونے لگا تو بیماریاں بھی پھیل گئیں آمیر بھی بیمار ہو گیا جس دن لفٹ نصب ہونی تھی وہ غیر حاضر تھا نمان اور زہد بہت پریشان تھے ان سے اکیلے سارے کام نہیں ہو رہا تھا وہ بار بار علج رہے تھے تنگ آ کر زہر نے سوچا تھوڑی دیر کے لئے خود جا کر اس کو لے آئیں اس لئے وہ خود ہی اسے لینے چلے گئے وہ واقعی بخار میں تھا مگر کام اتنا اہم تھا کہ اٹھ کر تیار ہونے چلا گیا اتنا پتہ ہے زہر جب آپ کے گھر کی ماسی نے جو ہمارے گھر میں بھی کام کرتی تھی آ کر وہ سب پچھ بتایا جو آپ نے اور آپ کی بہنوں نے میرے متعلق کہا تھا وہ سن کر میرا دل سے اس ٹائم بددعا نکلی تھی کہ خدایہ آپ کو بھی میری جیسی بیٹی دے تاکہ آپ سب بھی اس دکھ سے گزریں جس دکھ سے مجھے گزرنا پڑا انہوں نے آہستہ سے کہا تو زاہد کا سر شرم سے جھکیا واپسی میں سارے راستے ماریا کی الفاظ ان کے کانوں میں گنجتے رہے دو دن بعد اچانک وہ ایک عظم کے ساتھ اٹھے اور ماریا سے معافی مانگ لوں گا شاید اس سے میری سزا میں کچھ کمی آ جائے اور میری سارا کو زندگی کا ساتھی مل جائے اس وقت پروجیکٹ پر کام چل رہا تھا بہت خاموشی سے کسی کو بتائے بغیر انہوں نے گاڑی نکالی اور آمیر کے گھر چلے گئے ماریا میں تمہارا مجرم تھا مجھے بد دعا دے دیتی مگر میری بیٹی کو بد دعا دے کر تم نے میری زندگی اچیرن کرتی وہ میری نادانی تھی جو اس وقت میرے گھر میں ہر لڑکی کا مزاق اڑایا جاتا تھا اور میں ابھی ان میں شامل ہوتا تھا میں تم سے انتہائی ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ معافی مانگنے آیا ہوں دل سے بخش تو تاکہ میری بیٹی پر یہ اثر ختم ہو جائے اور اس دنیا کے پردے پر کوئی تو اسے قبول کر لے انہوں نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تو ماریا چپ کی چپ رہ گئی جائیں زاہد بھائی میں نے آپ کو معاف کیا خدا بھی آپ کو معاف کرے انہوں نے گہری سانس لے کر کہا بہت شکریہ تمہارا وہ آنسو پہنچتے اٹھے اور باہر نکل گئے ماریا بہت دکھ سے انہیں دیکھتی رہی وہ شکل کی جتنی بری تھی دل کی اتنی ہی اچھی تھی شام کو آمیر آیا تو ماں کو اداس دیکھ کر پریشان ہو گیا بہت پوچھنے پر ماریا نے پورا قصہ آمیر کو بھی سنا دیا آمیر بھی دکھی ہو گیا وہ دلی طور پر ماں جیسا ہی تھا دونوں ماں بیٹے رات گئے تک اسی موضوع پر بات کرتے رہے امیر اگر آپ چاہیں تو زاہد انکل کی مشکلات کم ہو سکتی ہیں صبح ناشتے پر آمیر نے ماں سے مخاطب ہو کر کہا ماریا نے علچ کر پوچھا میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں آپ ان سے بات کر لیں آمیر نے نظر جھکا کر کہا ماریا نے دونوں ہاتھ پھلا کر اسے گلے سے لکا لیا ماریا نے زاہد کا نمبر ملایا زاہد بھائی میں شام کو مٹھائی لے کر آ رہی ہوں آپ کے ہاں کھانا بھی آپ کے ساتھ کھائیں گے ہم لوگ سارا اور آمیر کی منگنی آپ کے ہاں کرنے آ رہے ہیں اور شادی کی تاریخ بھی آج ہی دے دیجئے گا انہوں نے زاہد سے کہا اور جواب کا انتظار کیے بغر فون بند کر دیا دوسری طرف زاہد ماریا کی بات سن کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا سارا گھر پریشان ہو کر ان کے چاروں طرف جمع ہو گیا سب پریشان ہو گئے کہ آخر ہوا کیا ہے زاہد نے جویریا کو بتایا کہ ماریا آ رہی ہے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر سب نے اللہ کا شکر ادا کیا جس کی مہربانی سے یہ سب ممکن ہوا تھا